تی پارٹی کے حامیوں کا مطالبہ ہے کہ رپبلکن پارٹی کے عراقین کانگریس اوبامہ حکومت پر بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے رکھیں اگر ہمارے منتقب نمائند معاملات درست نہیں کر سکتے تو ہمیں ہی ایسا کرنا ہوگا کیپنن ہل کے قریب جمع ہونے والا یہ حجوم اگرچہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی ریلیاں تی پارٹی کے حامی پچھلے ایک سال کے دوران منفقت کر چکے ہیں لیکن پیغام یہاں بھی ایک ہی تھا کہ رپبلکن عراقین کانگریس صدر اوبامہ اور ڈیموکرائٹس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں ایسے سمجھوتوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اب مزید سمجھوتا کا وقت نہیں ہم دیوالیا ہو چکے ہیں امریکہ دیوالیا ہو چکا ہے ٹی پارٹی کے حامیوں نے پچھلے سال امریکی کانگریس کے وسمدت انتخابات میں رپبلکن پارٹی کو کامیابی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس وقت کانگریس کے کئی رپبلکن عراقین بھی ٹی پارٹی کے حامیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اوبامہ حکومت پر اپنے خراجات کم رکھنے کا دباؤ برقرار رکھیں رپبلکن رکھنے کانگریس میشیل بکمن یقیناً حکومت آپ سے خوف زدہ ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے میرا پیغام ہے کہ جرت کا یہی مظاہرہ جاری رکھیں ٹی پارٹی کے حامی اگرچہ حکومت سے کسی سمجھوتے پر تیار نظر نہیں آتے لیکن صدر اوبامہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت کسی سیاسی تاکتل کا متحمل نہیں ہو سکتا ایک ایسے وقت میں جب معیشت کی حالت سمل رہی ہے روزگار کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے کوئی آخری چیز جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ سرکاری امور کا رکھ جانا ہوگا لیکن ابھی تک ریپبلکن ہاؤس پیکر جون بینر اوبامہ حکومت کی پیش کردہ ترغیبات سے مطمئن نہیں ہوئے ہم اس وقت اخراجات میں ہر ممکن کمی چاہتے ہیں اور اس کے لئے لڑائی لڑتے رہیں گے لیکن واشنگٹن سے باہر رہنے والے ملکی دار الحکومت میں بجٹ کے معاملے پر جاری بحث سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں جیسے کہ شکاگو کے رہنے والے میں نے تو کسی کو اس بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا کاش یہ لوگ کچھ سمجھ سے کام لیں وہ تو عوام سے کھیل رہے ہیں اور کوئی بھی اصلی معاملات پر کچھ نہیں کرنا چاہتا ریاست الینوئی کے کسان مانٹی وپل کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں کی بندش یا شردان کو روکا جا سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن واشنگٹن کے سیاستدان دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا لیکن اگر امریکہ کے سرکاری ادارے بجٹ منظور نہ ہونے کی وجہ سے بند ہوئے تو عوام کسے مورد الزام ٹھہرائیں گے لیکن ٹی پارٹی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک امام حکومت پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے جب تک کانگرس ان کے مطالبات مان نہیں لیتی جم ملون کے ساتھ تابندہ نئیم اردو بیو اے